بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں کو ہم اچھی طرح سے میش کر لیں گے جی تو ان کو میش کرنے کے بعد جو چیزیں ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے یہاں پر میں ہاف کپ کے قریب بھی شملا میچ اور گاجر ہاف کپ کے قریب بھی گاجر جو ہے وہ چوب کی ہوئی اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اس کے ساتھ یہاں پر ہاف کپ کے قریب بھی چوب کیا ہوا پیاز اس کے اندر چلا جائے گا یہ تقریباً 2 سے 3 ٹیبل سپون کے قریب دھنیا اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ہاف کپ کے قریب بھی چوب کی ہوئی بند کو بھی اس کے اندر چلی جائے گی اور یہ تقریباً دو سبز مرچے لے کر انہیں چھوٹا چھوٹا ہم اس کے اندر چوب کر لیں گے یہ بلکل آپ چاہیں تو آپ گرین چیلیز کو سکپ بھی کر سکتے ہیں جو مسالے اس کے اندر ہم نے ایڈ کرنے ہیں ہاف ٹیبل سپون کے قریب اس کے اندر نمک جائے گا وان ٹی سپون کے قریب اس کے اندر ہم کالی مرچ ایڈ کریں گے وان ٹی سپون کے قریب بھی ریڈ چلی پاوڈر اس میں جائے گا وان ٹی سپون کے قریب بھی کٹی لال مرچ جائے گی وان ٹی سپون کے قریب ہم اس کے اندر چاٹ مسالہ ایڈ کریں گے اور یہ وان ٹی سپون کے قریب اس کے اندر زیرہ پاوڈر جائے گا ان تمام چیزوں کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے سارے مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد 5 سے 6 ٹی بل سپون کے قریب اس کے اندر ہم مایو ایڈ کریں گے اور مایو ایڈ کرنے کے بعد ایک دفعہ دوبارہ سے ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں جی تو یہ تو ہمارے پاس ٹوست کی فیلنگ تیار ہوگی بیٹر تیار کرتے ہیں یہاں پر میں نے ڈیڈ کپ کے قریب میدہ لیا ہے اس کے اندر تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جائیں گے اور ایک رننگ کونسسٹنسی والا بیٹر جو ہے وہ ہم نے تیار کر لینا ہے یہ ہم اس کی کوٹنگ کے لیے استعمال کریں گے جی تو یہ دیکھیں یہ بیٹر بھی تیار ہو گیا ہے اور اس کی کوٹنگ کرنے کے لیے ہم نے بیٹ کمز کا استعمال کرنا ہے آپ نے یہ بیٹ سلائس لینا ہے اس کے اندر فیلنگ آپ نے اچھی طرح سے بیٹ کے اوپر لگا دینی ہے اور اس کے اوپر یہ چلا جائے گا دوسرا بیٹ کا سلائس اس کو ہم نے میدے کے اندر جو میدے کا بیٹر ہم نے تیار کیا ہے اس کے اندر اچھی طرح سے ہم نے جپ کرنا ہے چاروں طرف سے اچھی طرح سے جپ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر بہت اچھے طریقے سے بریڈ گرمز کوٹ کریں گے آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیں تاکہ آئل تب تک گرم ہو جائے ان کو ہم کوٹ کریں گے اور کوٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو کرم کی ہے وہ آئل کے اندر ایٹ کر لینا ہے میڈیم ہائی فلیم کے اوپر ان ٹوشٹ کو ہم نے فرائے کرنا ہے جب تک خوبصورت سا گولڈن کلر نہیں آ جاتا اور یہ دیکھیں میڈیم ہائی فلیم کے اوپر ہی میں نے ان کو فرائے کیا ہے اور بہت ہی خوبصورت سا کلر اس کے اوپر آ گیا ہے اس کو ہم نکال لیں گے بہت ہی مزیدار سے یہ پوٹیٹو فرائی ٹوست بنتے ہیں رمضان میں آپ افطاری کے ٹائم پر ان کو بنا سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی یہ ہوتے ہیں ان کو زور ٹرائے کیجئے گا جی تو یہ دیکھیں اوپر سے کس قدر ترسپی ہیں اور اندر سے بہت ہی مزیدار کمال کی اس کے فلنگ ہے اس کو زور ٹرائے کیجئے گا رمضان میں مجھے بھی اور باقی سب کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اب پھر ملوں گی ایک نئی اور بہت ہی مزیدار سے رسپی کے ساتھ تینکیو مری مچ ٹیک کیئر اور اللہ حافظ